بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی بھارتی ریاست کرناٹکہ کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں بالخصوص مسلم سٹوڈنٹس جو ہیں مختلف کالج کی طالبات ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے بھارت کے اندر بالخصوص کرناٹکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس کے بعد مختلف سکولز اور کالجز جو ہیں وہ طالبات کو ہجاب پہن کر سکول آنے کی اجازت نہیں دے رہے اس پر جو گزشتہ روز ہوا جو مسکان خان کی جانب سے رد عمل دکھایا گیا ان انتہاب سند گروپس کو جو باقاعدہ طور پر بی جے پی کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب ایک پوری مہم چل چکی ہے اور اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے اس روڈیو میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھارتی رکن پارلیمنٹ لوگ سبا کے رہنما آل انڈیا متحدہ مجلس عمل کے رہنما جو ہیں اسدو دین ویسی انہوں نے کچھ گفتگو کی اور انہیں اُلجانے کی کوشی کی گئی عام طور پر تو یہ پلیٹکس کرتے ہیں لیکن اس معاملے پر قدر سخت بیان انہوں نے دیا ہے اور اس آڈیو سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت کیونکہ الیکشن کا معاملہ بھی ہے پوائنٹ سکورنگ تو یہ کر ہی رہے ہیں لیکن چلیں کسی حد تک انہوں نے بات ضرور کی ہے پھر بھارت کی اس ریاست کرناٹکہ جو ہے اس کے اندر یہاں ہائی کورٹ میں آج کیس زیر سماعت تھا اسی معاملے کو لے کر اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں بلائکن پر وکلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کامیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے آپ کو وہ آڈیو سنوائیں گے کہ دراصل اسدودین نوازی سے کیا سوالات کیے گئے اور انہیں کیا جوابات دیئے ان کا سیاسی ایک اینگل ضرور ہے پلٹیکل اینگل ضرور ہے لیکن آنگوئنگ کرائسز جو کرناٹکہ سمیت بھارت بھر میں ہو سکتے ہیں ہجاب کے اس مسئلے کو لے کر اس پر انہیں دو سے تین حوالے دیئے ہیں انڈین سبریم کورٹ کی بات کی ہے انہوں نے اور کچھ دیگر ہائی کورٹس کے دیگر ججمنٹس جو ہجاب کے حوالے سے ہی تھی ان کی بات کی یہ آپ سن لیجئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا اویسی صاحب جڑ رہے ہیں اتر پردیش میں لگاتار کیمپیننگ کر رہے ہیں اویسی صاحب میں بہت ساری باتوں پر آنے سے پہلے آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کرناٹکا کو لے کر آپ نے کچھ بیان دیئے جو کرناٹکا میں ہجاب کو لے کر کنٹروبرسی چل رہی ہے اس پر آپ نے کہا کہ اب اگر یہ چپ رہے جائیں گے بچے تو ان کے لئے آگے بہت مشکل ہونے والی ہے دیکھیں یہ جو لڑائی ہے نا اس کو ہجاب سے یا مسلمان زمد جوڑی ہے یہ کونسٹیوشنل رائٹ کے اپنے پروٹیکشن کی لڑائی لڑ رہے ہیں لڑکیاں اور یہ نوٹیفیکشن جو ایشو ہوا پہلے تو نہیں تھا سپریم کورٹ کا پٹو سوامی کا ججمنٹ یہ کہتا ہے کہ کون کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے وہ ان کا چوائس ہے اور بھارت میں اب سمیدھان میں چوائس ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اس کو وہاں پروک رہے ہیں اور یہ کونسی بات ہے کہ بھیڑ ایک لڑکی کے خلاف جمع ہو جاتی ہے سمجھے اس بات کو کہ اگر وہ لڑکی مسکان نہیں ہوتی لکشمی ہوتی تب بھی ہم وہ بات بولتے مہیلاؤں کو جھگنا نہیں چاہیے پر سر یہ چوائس کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں سرکار کا ایک نوٹیفیکشن آیا ہے کرناٹکہ کے گورنمنٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کا آپ ریلیجیس کوئی بھی آئی اس طرح کا چیزیں پہن کے یونیفارم کا حصہ نہیں آپ نہیں آسکتے دیکھیں سرکار نے کیا کہا ہے انٹیگریٹی اس میں سرکار کا جو نوٹیفیکشن ہے سنیئے اس میں کیا کہا انہوں نے ایک مردی جیے انہوں نے کہا ایک والیٹی انٹیگریٹی انٹیگریٹی انڈیزن ہنڈر ایک والیٹی انٹیگریٹی کہاں سے آتا ہے اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی سکول کو جاتا ہے تو سمیدان سسپنڈ ہو آتا ہے کیا سمیدان سسپنڈ تو نہیں ہوتا نا سمیدان میں سکول میں جاؤں کہاں سمیدان رہے گا میرے ساتھ وہ ہر بھارت کے شہری کے لیے سمیدان ہے سمیدان سسپنڈ کیسا ہوگا سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ سے اور کیرلا ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا کہ ہجاب اور نخاب اس پروٹیکٹڈ آرٹیکل ٹونٹی فائی ون تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نیشنل سرٹیسک آفیس کا ایک ہے کہ ٹونٹی ون پرسنڈ تین سے پچیس سال کی مسلم مہلا کبھی سکول کو گئی نہیں اب ایک لڑکی سکوٹر پہ جا رہی ہے کالیج کو جا رہے ہیں آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے اس سے سر تو کیا پورا آرگیومنٹ اور پورا جو لڑائی ہے اس بات کی نہیں ہونی چیئے کہ مسلم مہلایں سکول جا سکیں رادر دن وہ ہجاب میں جانا ہو یا نہ جانا ہو اس کے اوپر کیوں نہ پہنے ہجاب اس میں آپ کو کیا آپتی ہے مجھے کوئی آپتی میں نہیں 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 آپ سے نہیں من سے کہہ رہا ہوں جی بھئی اگر وہ انہوں نے اب شروع کیا نہیں پہلے سے پہن رہی ہے پہلے سے پہن رہی ہے پڑھ رہی ہے آپ کو معلوم سر کہ یمن کے لڑکی کو نوبل پرائز دیا گیا نوبل پیس پرائز دیا گیا ہجاب پہنی بھی لڑکی تھی مہیلا تھی آپ کو معلوم کہ فیفا نے فوٹبال ورلڈ کپ میں آپ ہجاب پہن کے فوٹبال ورلڈ کپ مہیلا آپ کو معلوم سر کہ انٹرنیشنل باسکٹ بول فیڈریشن نے کہا کہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں آپ ہجاب پہن کے آپ باسکٹ بول بھی کمپیٹیشن سا لے سکتی ہیں سر یہ تو کئی جگہ پر ایسا بھی فرانس جیسے جگہ ہوں میں کئی جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ نہیں پہن سکتے وہاں پر اس کو لے کر بولکا کو لے کر جاب کو لے کر کنٹروبرسی بھی بہت زیادہ ہے فرانس کے سمیدھان کی نہیں بات کر رہا ہوں میں بھارت کے سمیدھان کی بات کر رہا ہوں میں بھارت کے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کی بات کر رہا ہوں اگر فرانس میں ورلڈ کپ ہوگا تو اگر کوئی مہیلہ ورلڈ کپ ہوگا اور مہیلہ ہجاب پہ ان کو فوٹبال کے لیے فرانس دوک سکتا ہے کیا ان کو تو بیڈ بھی نہیں کر پائیں گے وہ جہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربی ایران میں بہت سارے لوگ مومنٹ چلا رہے ہیں لڑکیاں مومنٹ چلا رہے ہیں کہ وہ ہجاب نہ پہنے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ گئی ایران میں کافی سارے کافی اتنے سارے ویڈیوز بہار آتے ہیں مہیلاؤ کے آپ ایران کی سعودی عرب کی میں کیوں ان کا ماں کا میں یہ سٹیزن تو بھارت کا ہونا مجھے کیا کرنا ایران سعودی عربی ایسے ان کو بلائیے پوچھ لیے ایمبیسیڈر کو بلائیے ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں پولورائزیشن نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کارناٹکا میں رہا ہے اثر اتر پردیش میں ہوگا باقی پولٹیکل پارٹی اس کو ڈر ہے اسی لئے بول دی رہے ہیں وہ اسی ساتھ بول رہے ہیں ارے کیوں نہیں بولتے بھائی میرا کونسٹیوشنل رائٹ ہے نا یہ میں سر پہ ٹوپی پہن کر پارلیمنٹ جا سکتا ہوں سپیٹ جے سکتا ہوں بلڑکی ہجاب پہن کے سکول میں نہیں جا سکتی کیوں نہیں بولیں گے آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ آپ دروی کرن کی راجنیتی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں آپ سوفٹ نہیں بلکہ پورا موڈی کی طرح آپ کر رہے ہیں کیا بات ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کا اتر پردیش کی چناپ پر اصور ہوگا پولٹیکل پڑھے گا سنیے دوہزار چاہدہ میں کیا ہوا تھا دوہزار سترہ میں دوہزار انیس میں کیا ہوا تھا کیسے جیت گئی بی جے پی انیس میں تو سب مل کے لڑے تھے نا سب پا بس پا بھائی تب بھی جیت گئی تین سو سوٹ پورے دیش میں جیت گئے ہم تو تین پارلیمنٹ سٹڑے آپ دیکھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈیکلیزیشن کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سرکار کو ان پولٹیکل پارٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ ریڈیکلیزیشن کو دیکھی نہیں رہے نا آپ تو آنکھ بند کر لیتے ہیں یہ تو تین بندروں کی کہانی اب دیکھتے آ رہی یہ سوکالٹ سیکللر پارٹیز آنکھ بند کر لیتا ہے کان بن کر لیتا ہے موہ بن کر لیتا ہے ان کو ڈر ہے کہ ان کا ووٹ چل جائے گا اگر بولنگ ہے کون سا وٹ ہے تمہارے پاس ہے تمہارے پاس وٹ کہاں پہ ابھی اگر دیکھئے اگر آپ میں اور آپ اگر مختلف رہیں گے میں بولوں گا کہ آپ غلط ہے اور کیوں غلط ہیں بتاؤں گا یہ ہے اگر میں آپ کی طرح ہو جائیں گا تو پھر اوریجنل اچھا رہے گا نا کلون سے بہتر تو اوریجنل رہے گا اویجی صاحب میں تھوڑا سا یہاں پہ ہمراسہ بہت جگہ مراد آباد نے بھی میں گیا تو وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بس دو منٹ اور لوں گا دو منٹ اور لوں گا بس بلکل دو منٹ اور لوں گا لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ اویجی صاحب کو اگلی بات ٹرائے کر لیں گے اس بار اگر ان کے چکر میں ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی لوگ بہت بولتے ہیں لوگوں کا اختیار ہے بولنے کا آپ دیکھئے نا مستم مستم مطلعاتہ بول رہے ہیں کہ اویجی صاحب کے چکر میں ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ جو اتنے سروے آ رہے تو پھر کیا بتا رہے ہیں سروے آپ نے ویڈیو کیا ٹائم سنو کا سروے کیا بتا رہا ہے پھر ہو چھوڑ دیں ہم اب اس سروے کا بولیے کیا بولیں گے آپ ہم تو بول رہے ہیں آپ کا سروے کیا کہہ رہا ہے آپ کا بی جے پی گو بھی تو میجورٹی دکھا رہے ہیں پر کلوز میجورٹی آپ تو اس کے کیا کریں گے اس کے کیا کریں گے ٹھیک ہے مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی نا دل میں تو جگہ پا گئے ہوں چلی اگر آپ کی بات سچ بھی ہو جو ہم نہیں مانتے مگر دل میں تو ایک جگہ پا گئے وہ کافی ہے اور آگے بڑھیں گے آپ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا کچھ اثر دیکھتے ہیں جنتہ میں سمپیتی دیکھیں دیکھیں میں میرے حملے کے نام پر کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر رحم کھاؤ آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریڈیکلیزیشن کرنے والے کون ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو بیلٹ پر نہیں گولی پر بھروسہ ہے سمیدھان پر نہیں ان کو اپنی نفرد کی ایڈیولوجی پر اعتماد ہے تو یہ تو سرکار کو اور پولیٹیکل پارٹس کو دیکھنا چاہیے کتنی زیر آرہی ہو بجی صاحب نے آرے میں کوئی سی فالی سے جو اچھی تو نہیں ہوں محنت کرنا میرے ہاتھ میں محنت کریں گے مہت بار شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے